آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ دلچسپ بتاؤں گا کیا آپ بھارتی تاریخ کی سب سے بڑی سب سے بری فلاپ فلم کا نام جانتے ہیں نہیں جانتے ہوں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی اینڈ تک دیکھے گا اور مجھے سبسکرائب لائک کمنٹ کرتے جائے گا بھارتی تاریخ کی سب سے بڑی فلاپ فلم سامنے آگئی جس نے سینما پر صرف ساٹھ ہزار کی کمائی کی جبکہ تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے اسے خریدنے سے ہی انکار کر دیا پنتالیس کروڑ روپے میں بننے والی فلم نے صرف ساٹھ ہزار روپے کی کمائی کی تو یہ تاریخ کی فلاپ ترین فلم بن گئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تاریخ دو ہزار تیئیس میں بن گئی یعنی حال ہی میں یہ فلم فلاپ ہوئی ہے بھارتی سینما کی بہت بڑی تاریخ ہے لیکن فلاپ ترین فلم دو ہزار تیئیس میں یہ ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہے بھارت میں فلم سازی ایک مہنگا کاروبار ہے پروڈکشن کاسٹنگ اور وی ایف ایکس کی وجہ سے فلموں کی تیاری پر کروڑوں روپے کی لاغت آتی ہے تو فلم میں جتنا بڑا سٹار ہوگا اس کا بجٹ اتنا ہی بڑا ہوگا اس کام میں مصیبت یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ لگائی ہوئے رقم واپس لوٹے گی بھی یا نہیں بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس فلم کا نام لیڈی کلر ہے لیڈی کلر حال ہی میں ریلیز یعنی ایک سال پہلے ریلیز ہوئی فلم 45 کروڑ کے بجٹ سے بنی لیکن اس نے باکس آفیس پر صرف ساتھ ہزار روپے کی کمائی کی 45 کروڑ میں بننے والی فلم کی ساتھ ہزار کی کمائی نے فلم ساز کا 99.99 فیصد نقصان کیا ہے جو بھارتی فلم سازی کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق لیڈی کلر نامی فلم 45 کروڑ روپے کے بجٹ سے بنی لیکن اس نے باکس آفیس پر صرف ساتھ ہزار روپے کی کمائی کی سیکشن تین سو پچتر جیسی فلم بنانے والے اجے باہل دوزار ٹیویس میں فلم لیڈی کلر بنائی اس کرائم تھرلر فلم میں ارجن کپور بھومی پڑ نکر جیسے بڑے ناموں نے پرفارم کیا اس فلم کے بعد مناظر دوبارہ اکس بند کیے گئے جس کی وجہ سے فلم کی لاغت میں اضافہ ہو گیا تاہم آپ نے ابتدائی دن بھارت میں اس کے صرف اور صرف دو سو تیرہ نوے ٹکٹ فروخت ہوئے رپورٹ کے مطابق لیڈی کلر کے فلاپ ہونے کی وجہ اس کا کلائمکس مکمل طور پر شوٹ نہ ہونا ہے لیکن فلم ساز اس تاثر کی نفی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں فلم کی محدود سینما گھروں میں ریلیز اس کی ناکامی کی بڑی وجہ بنی فلم لیڈی کلر کے فلم ساز اجے باہل کو اپنے پینتالیس کروڑ کے بدلے میں صرف ساٹھ ہزار روپے ملے یہ فلم ہر پلیٹ فارم پر بری طرح فلاپ ہوئی چاہے سینما ہو او ٹی ٹی ہو ٹیٹر ہو یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور اب یہ فلم اب تک کی ہندی سینما کی فلاپ تاریخ ان فلموں کا ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہے ہندی سینما کی تاریخ میں ایسی فلاپ فلم جو 99.99 فیصد سرمایہ ڈبو چکی ہو اب تک نہیں دیکھی گئی فلم کو کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے خریدنے میں دلچسپی نہیں دکھائی جسے بعد آزا سوشل میڈیا پر فری ریلیز کیا گیا جسے وہاں 25 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں وہاں بھی اس فلم کے متعلق دیکھنے والی منفی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ تھی بارتی سینما کی تاریخ کی فلاپ تارین فلم جس نے ایک ریکارڈ اپنے نام کیا فلاپ تارین فلم کا بہت بری طرح بیٹھ چکی اس فلم نے فلمساز کا تقریباً بیڑا غرق کر دیا اور اس کا سارا سرمایہ ہی ایک دم ختم ہو چکا ہے اس سے فلمسازوں کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ کس قسم کی فلم ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ کس قسم کی فلمیں بنا رہے ہیں تو اس ایک فلاپ فلم سے یہ سب فلمساز سبق سیکھ سکتے ہیں کہ کس موضوع پر کس قسم کی فلم ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں اسی حساب سے یہ آئندہ فلمیں بنایا کریں گے تاکہ اتنے بڑے نقصان سے بچا جا سکے ویڈیو کیسے لگی آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو مجھے سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیجئے بڑ بائی